اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شکری پاکستان کی سیاسی تاریخ محلاتی سازشوں سے ایسے بھری پڑی ہے جیسے ملک میں جمہوریت نہیں باتشاہت ہو سیاستدان لیڈر کم اور مقتدرہ کے پیادے زیادہ بننا پسند کرتے ہیں جب انہی مقتدرہ کے مرون منت حکومت میں ہوتے ہیں تو تمام جمہوری اقدار رون ڈالتے ہیں اور جب یہی مقتدرہ ان کے سر سے دست شفقت ہٹا لیتی ہے تو یہ انقلابی روپ دھار لیتے ہیں ہمارے موجودہ وزیر آزم صاحب تو بڑے فخر سے اظہار کرتے رہے کہ میں تو تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں سابق وزیر آزم عمران خان باہر ہوئے تو غیر جمہوری قوتوں کے خلاف محاذ کھول لیا تھا لیکن آج جیل میں ہیں تو کہتے ہیں کہ بات چیز صرف وقت سے ہوگی وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں اسی طرح سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب بھی جب حکومت سے نکلے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں لے کر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا تقریر میں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کرتے رہے جنرل باجوہ صاحب آپ کو دوہزار اٹھارہ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دانتی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوہ صاحب آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے جنرل فیر صاحب آپ کو جواب دینا ہے دوہزار انیس میں جب اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات سازگار ہوئے تو جس آرمی چیف کو نام لے کر میاں صاحب للکا رہے تھے اسی آرمی چیف کو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دینے کے لیے اسیملی میں ووٹ دے دیا آج یہ مسلمین نون کے کئی سیڈیا رہنما اظہار خیال کر چکے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید دوہزار انیس سے ہی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور اس وقت کی حکومت کو نکال کر ان کو حکومت سمالنے کی آفرز کر رہے تھے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اس کا برملہ اظہار کر چکے ہیں اور گوز بھی انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں مسلمین نون جب زیر عطاب تھی اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ملک سے باہر جانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ بڑے انقلابی روئیے میں کہا کرتی تھی کہ مجھے اگر پلیٹ میں رکھ کر بھی پاسپورٹ دیں گے تب بھی میں نہیں لوں گی کیونکہ اس کے لیے پالش کرنے پڑتے ہیں اور پھر وقت بدل گیا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے اور ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں کہیں گم ہو گیا اور ناظرین اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ان سے بات کریں گے گزشتہ روز کی ان کی سٹیٹمنٹ اور جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اور جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید نومبر دسمبر تک حالات بدلنے والے ہیں خواجہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے خواجہ صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے ہی یہ مذاکرات کی جو پیشکش وہ کر رہے ہیں فوج کو اور وہ کہہ رہے ہیں فوج اپنی اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دے اب فوج جو ہے وہ وزارت دفاع کے اندر آتی ہے کیا آپ نمائندہ مقرر کر رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیشکش ان کی جانب سے کی جاری ہے وہ کسی کروٹ بیٹھتے پہ نظر آئے گی دیکھیں یہ 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 میرا خیال ہے پہلی دفاع ہوا ہے ماضی میں کہیں بیک دور مذاکرات ہوتے رہے ہوں گے جو پہلی دفاع بھی ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہوئے ہیں لیکن اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے پیغام ہو جو ہے کہ یہ فوج جو ہے وہ نمائندہ میرے پاس لیجے اور میرے سے مذاکرات کرے اس طرح تو نہیں ہوتا یہ فرمایشی پروگرام جو ہے یہ میرا خیال ہے رائٹ فم دے سٹارٹ جو ہے یہ فلاپ پروگرام ہو گیا ہے تو خواہ صاحب یعنی حکومت کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک انکار ہی سمجھا جائے دیکھیں حکومت نے تو آن ریکارڈ ہے پرائیم نیسٹر آن ریکارڈ ہے انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ جو فورم بنتا ہے سیاسی لوگوں کا اس پہ ان کو آفر کی ہوئی ہے دو دفاع آفر کی ہے ایک دفعہ نہیں اور دونوں دفعہ ریجیکٹ انہوں نے کی ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا جب موجودہ وزیراعظم لیٹر آف اپوزیشن تھے تو اس وقت ہی انہوں نے کہا تھا کہ قومی مفاد میں جو ہے سیاستدانوں کو بیٹھ کے آپ اس میں بات چیت کرنی چاہیے لیکن ہر دفعہ انکار ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ پرسو بھی نہیں کرنا چاہیے امران خان صاحب کا سٹریس اس بات پہ کہ انہوں نے کمیٹی کی سربراہی محمود اچکزئی صاحب کے سپورٹ کی ہوئی ہے یہ ابھی تک میں کل محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھوں گا ہاؤس میں کہ وہ اس سربراہی انہوں نے قبول کی ہے اور وہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو میرا جو پس منظر ہے ان کا سیاسی پس منظر ہے اس کے حساب سے تو مجھے یہ بات مشکل لگتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ بات چیز جو ہے امران خان صاحب فوج سے کرنا چاہتے ہیں مجھے تو مشکل لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بڑھ خان صاحب حکومت مذاکرات ان سے کرنا چاہے گی ریچ آؤٹ کرے گی دیکھیں میں جب ایک پارٹی جو ہے ہم نے تو آلیڈی آفر رکھی ہوئی ہے انہوں نے ریسپانس دینا ہے ہم نے ہماری آفر تو آلیڈی ٹیبل پہ ہے اسیمبلی کے فلور پہ پر پرائیم نیسٹر نے کہا سو آپ ویٹ کریں گے کہ اچکزئی صاحب یا کوئی جو ہے وہ اپروچ کرے یور آفر ایس دیر نہیں انہوں نے اچکزئی صاحب کو جو نومینٹ کیا ہے وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے کیا ہے لیکن اگر مذاکرات کا یہ محول بن رہا ہے سنس آپ ہمیشہ سے سٹریس کرتے آئے ہیں کہ تمام پاور سٹرکچر کے سٹیک ہولڈرز جب تک آن بورڈ نہیں آتے تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی اگر اگر ریچ آؤٹ ان کی طرف سے کیا جائے تو آپ کی آفر آپ نے کہا باقواہ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد دسمبر تک بلکہ ان کے لیے حالات بلکل سازگار ہو جائیں گے آپ کے اس بیان سے نئے جو متوقع چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف یہ ایک چارٹ شیٹ کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا ہی میں تو میں تو پی ٹی آئی والوں کے جو بیانات ہیں ان کو انٹرپیٹ کر رہا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے کہ جی کہ اکتوبر کے بعد یہ ہو جائے گا اکتوبر میں یہ ہو جائے گا یہ ان کے بیانات ہیں میں نے ان کے بیانات کے کمنٹ کیا ہوا ہے اور بیان جو ہے یہ بیان مجھ سے اریجینیٹ نہیں ہوا ہوا یہ ان سے اریجینیٹ ہوا ہوا ہے باقواہ صاحب آپ نے جو شکر کیا تھا نومبر میں پیٹیشن کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں کوئی پیٹیشن جا سکتی ہے جس کے بعد آٹھ فروری کا الیکشن بھی کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے یہ سناریو آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ 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 بھی پی ٹی آئی یہ سارا سناریو پینٹ جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے میں نے اس پر رسپانس دیتا ہوں کہ وہ میں میں نے میرے اگر آپ بالفاز سنیں تو میں نے کہا وہ امید لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امید جو ہے الفاظ میں انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ بھی یہ باتیں کہیں ہیں میڈیا میں بھی باتیں کہیں ہیں آپ کے جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں انہوں میں بھی یہ باتیں کہیں ہیں یہ باتیں میں نے میں نے نہیں جو ہے وہ اریجنال جو میرے میرا میں باتوں کا آثر نہیں ہوں یہ کریکٹ کر لیں اپنے آپ کو یہ یہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اکتوبر میں نومبر میں ہماری حکومت آ رہی ہے پنجاب میں بھی آ رہی ہے کل بھی ٹی وی پہ کو ان کے کو سینیٹر میں نہیں ان کو جانتا ان کا بیان چل رہا تھا کہ جی اکتوبر میں ہماری پنجاب میں حکومت آ جائے گی تو اکتوبر میں جو ایونٹ جو سانگ میں آتا میں نہیں جانتا ان کو جی تو جو ان کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں آپ میرے ذمہ کیوں لگا رہی ہیں خواہ صاحب حکومت کو تو بہرحال کوئی پریشانی تو اس حوالے سے نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور معاملات ان کے کوئی تیہ پانے کی طرف جاتے ہیں پہلی کیجولٹی جو ہے وہ تو آپ لوگ ہوں گے میں اس وقت مفروضوں پہ کمنٹ کرنا جو ہے نا وہ وہ مناسب نہیں سمجھوں گا جو ابھی بھی آپ نے بات کی ہے وہ بھی آپ نے ان کی بات میرے ذمہ پہ لگا دی ہے تو جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے تو اس لیے میں کمنٹ سے گریز کروں گا اس بات پہ آپ کی گزشتہ روز کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پر آ جاتا ہے جہاں پر آپ نے دوزار انیس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اور منصور علی خان کے شو پہ آپ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے جون دوزار انیس تک پنجاب حکومت اور سال کے آخر تک دسمبر تک وفاق کی حکومت جو ہے وہ دینے کی آفر کی تھی کہ آپ لوگ لے لیں اور یہ آن ریکرڈ ہے آپ دیگر اور شوز پہ بھی انکلوڈنگ مائن آپ یہ کہہ چکے ہیں گزشتہ رات آپ نے شازیب خانزادہ صاحب کے شو پہ یہ کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ آفر کی تھی جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر پہ کہ ان کی رہائیت بلکل بلکل میں جو میں نے کہا ہے اور جو کوٹ ہوا ہے میری رات کو جو سٹیٹمنٹ جو میں نے دیا ہے شازیب کے اس میں بلکل ٹھیکا ہے میں نے بلکل آئی سٹینڈ بائی ڈائٹ سو یہ آفر جنرل فیض حمید نے آپ کو دی تھی اس وقت اور کس نے دینی تھی آپ مجھے بتا دیں کس نے اور کس نے آفر دینی تھی جنرل باجوہ کی طرف سے یہ پیشکش نہیں کی گئی ہے جنرل فیض وہ نمائندے تھے جنہوں نے آپ کو یہ آفر دی ہے آپ کا خیال کیا خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں بیٹھ کے جنرل فیض جو ہے اپنے اپنی طرف سے آفر کر رہے تھے جنرل فیض حمید کو امران خان صاحب چیف عوامی سٹاف بنانا چاہتے ہیں اور یہ پورا ایک دس سال کا پلان ہے جس کی تحت ہمیں پورا ڈسکوالیفائی کر کے ہمیں جیلوں میں پہنچانا چاہتے ہیں جنرل فیض حمید تو پرہیپس اپنے آپ لوگ کے لئے کیا تھے جنرل فیض حمید کو امران خان صاحب چیف عوامی صاحب دیکھیں وہ ویلن تھے یا ہیرو تھے یا مجھے کونسی فلم میں ویلن تھے یا کسی کفیرو تھے میں نے تو جو انہوں نے مجھ سے کہا اور جہاں کہا وہ میں نے کل ٹیلی وین پر ریپیٹ کر دیا اور آئی سٹینڈ بائی دائٹ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ویلن تھے یا ہیرو تھے یہ تو جنہوں نے جنہوں کسٹ کیا ہوا تھا ان کو ان کو پتا ہوگا کہ ویلن کسٹ کیا ہوا یا ہیرو کسٹ کیا ہوا سر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے اور کہ آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساسور کے گھر آپ کیا کرنے کے لئے گئے تھے میں میری ان کے ساتھ تعلق جو ہے goes back to 1972 میں ان کے گھر جو ہے میرا آنا جانا جو ہے وہ آپ سیمٹی ٹو سے لے کے 23 یا 24 تب کلکولیٹ کر لیں میں جاتا رہتا ہوں بالکل وہ میرے گھر جو ہے وہ بھی آتے رہے ہیں بڑا فریکویںٹلیgون Very frequently Right so the relationship goes back to Car relation back 1972 when he was a18 Right But Khwait Sir this can you ask of this what was you ask for doing extension Look this all the things that was which was past by extension کے بیکڈروپ نہیں ہو رہی تھی میں نے میں نے ان کو جو کل کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ there is no quid pro quo we are not asking anything in return اور ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ بات میں نے بڑی clarity کے ساتھ کل کی باقواہ صاحب اس وقت تک آپ اور آپ کی جماعت aligned تھے اس بات پہ کیونکہ آپ کے بھی statements on record ہیں کہ مسلمی نواز نے blank check جو ہے وہ دیا تھا extension کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ extension کے لیے ووٹ دینا ہے یہ میں نے رات کو بھی یہی کہا ہے سو اس وقت تک aligned تھے آپ کے extension کے لیے راضی تھے نہیں یہ already فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور یہ میں نے فیصلہ یہ convey ہو گیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے ووٹ دیا that that whatever was discussed was manifested in the national assembly باقواہ صاحب یہ یہ ملاقات بھی scheduled ملاقات تھی آپ کو idea تھا کہ جنرل فیز will also be there جی یہ یہ ملاقات جو ہوئی تھی باجو صاحب کے سسر کے گھر پہ چلے یہ یہ بھا یہ story کی جو اگلی case جو ہے کسی اور program کے لیے اٹھا رکھیں تو میرے پاس بھی تو کچھ رہنے دے رہا ہے اچھا بیرا لیکن خواہد صاحب اس سے ایک تاثر اور جعوید حاشمی صاحب سے لے کے اور دیگر بھی یہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ deal کے نتیجے میں پھر آپ لوگ آ کی government جو ہے وہ آئی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو دیکھی ہے دو 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 آپ تھوڑا سا arithmetic کرے نا دو ازار انیس سے لے کے دو ازار ان بائیس میں جو ہے نا چار سال کا فرق ہے جی تو چار سال پھر کس طرح حکومت رہی ان کی اگر تو ہماری کو deal بھی بٹ بٹ عمران خان صاحب جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ دو ازار انیس سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ دعویٰ نہیں دو ازار انیس کے بعد کمیں بات بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ باپ ہوتا ہے تو بندہ جب دو ازار انیس سے مشکوک ہو تو باپ مشکوک ہو گیا ہو تو پھر اس کو باپ تو نہیں ہے کہتے پاس صاحب آپ نے آپ کو یاد ہوگا میرے پروگرام میں لاس ٹائم آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنرل امجد نے آپ کو دھمکی بھی لگائی تھی گرفتار ہونے کے حوالے سے آہ جیو میں نے کہا تھا بالکل کہا تھا لیکن اتنے آپ کے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پرانے ریلیشنشپ ہیں ان کے ساتھ وہ دھمکی کس بات پر لگا رہے تھے یہ بعض چیزیں پریلیجڈ ہوتی ہیں وہ میں اپنی اس کی ٹائمنگ کے اوپر یا اپنی ڈسکریشن کے اوپر بتاؤں گا یہ پلیز علاو می ٹو آسک یوں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پی ڈی ایم حکومت لینا آپ کو زیادہ بڑی غلطی آپ وہ کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آہ نئی حکومت لینا زیادہ بڑی ایک آہ غلطی ہے کیونکہ جس قسم کے حالات اس وقت میں دونوں چیزوں کو ڈنائے کرتا ہوں نہ وہ ہم نے کہ ان کے کہنے پہ لی تھی نہ یہ کہنے یہ ایک حکومت کسی کے کہنے پہ لی ہے دونوں اے وہ ووٹوں نو کانفیڈنس کے نتیجے میں آئی تھی حکومت اور مولانا صاحب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب آپ کی جماعت کا حصہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے میں تو اپنا کمنٹ دے رہا ہوں میں لوگوں کے کمنٹس میں کمنٹس نہیں دے رہا ہوں خواہ صاحب آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے کا اعلان کیا گیا لیکن پھر نظر آتا ہے کہ اتحادی بھی آن بورڈ نہیں ہے اعلان بڑا قبل از وقت نہیں تھا جب تک اتحادیوں کو آپ لوگ آن بورڈ نہیں لے لیتے اور اس کے پیچھے بھی یہ آپ لوگ اپنا ڈیسیشن ہے خواہ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ ڈیس کے پیچھے مجھے نہیں پتا ہے جی میں یہ دیسیشن ہمارا اپنا ہے ہمارے پارٹی کی طرف سے یہ پارٹی کے جو وزیر اطلاع تھے ہمارے سپوکسپرسن ہیں انہوں نے یہ کہا تھا اس لیے یہ پارٹی کا ڈیسیشن ہے آپ جو رہا زیارہ کر رہیں گے جب وزیر اطلاع نے پریس کانفرنس کی تھی تو آپ لوگ بھی آن بورڈ تھے یا آپ لوگ کو بھی بات بات چلا تھا نہیں نہیں پارٹی پارٹی آن بورڈ تھی جو بھی انہوں نے بات کی تھی وہ بلکل پارٹی کے بہاپ پارٹی کے بہاپ پر بول لے آپ ڈیٹرمنٹ ہیں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس پر بین لگنا ہے پاکسان تحریک انصاف یہ تو میں ٹیلیویون میں بیٹھ کے دنیا ڈسکس کروں گا یہ تو ہماری پارٹی میں جب یہ چیز اوال ہوگی جب ہمارے جو بھی مشاورتیں ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ اسیمبلی کے اندر جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا میں آپ کو کمکلوسیف سٹیٹمنٹ ہی دے سکتا ہوں نو ماہی سے متعلق جو واقعات تھے اپولیجائز یہ معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد ان کو واقعی میں ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں مذاکرات کی تو میں پھر بار بار ریپیٹ کروں میرا خیال ہے آپ بہت جلدی بھول جاتی ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے ان کو آفر کی ہوئی ہے اسیمبلی کے فلور پر کیا ہوا ہے وہ تو بات پیریٹ اتنی آپ کو آگئی ہے نہیں سمجھ میں آتا کہ آگے دوسرا کمنٹ کرو ہم نے آفر کی ہوئی ہے جہاں تک رہاں اب بات کرتے ہیں نو مئی کی نو مئی کو جو ہے وہ نو مئی کو جو ہے ان کا اطراف جرم جو ہے ان کا لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ انہوں نے لہور سے لے کے چکدرہ مردان میاں والی پنڈی فیصلہ باد ان سب جگہ جو ہے ایک بغاوت برپا کی تھی جو ناکام ہوئی تھی تو یہ پہلے اطرافیں جرم کریں اس کے بعد جو ہے مافشا فیقی اس کے جو ہے اس کے بعد آتی ہے پہلے وہ ایکسپٹ کریں کہ ان کے انہوں نے یہ ایک سادش تیار کی تھی اور اس سادش کے نتیجے کے اندر جو ہے ان تمام جگہوں کے اوپر آرمی انسٹلیشنز کے اوپر ہمارے دفاعی اداروں کے اوپر حملے ہوئے تھے اور اور ہمارے شہدہ کی یادگاروں پر حملے ہوئے وہ نو مئی کا جو انڈو کرنے والی بان جو ہے سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ پہلے اطرافیں گناہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ مافی مانگتے ہیں آپ جب تک اطراف ہی نہیں کر رہے ہیں آپ ایکسپٹنس ہی نہیں کر رہے ہیں ایک جرم کی جو ہے تو مافی تلافی کا تو ڈسین جو ہے وہ تو بعد میں آئے گا صرف ان کا تو اسٹانس یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلاغ آپریشن تھا تو مافی کس بات کی مانگی جائے جو پی ٹی آئے کا اسٹانس ہے ٹھیک ہے میرا مطلب ہے سٹیٹس کو رمینز ٹھیک میں خواہد صاحب آپ کا کومنٹ ضرور جانا چاہوں گی پاکستان تحریک اصاف کے ترجمان وہ آرسٹڈ ہے اور ان کے لنکس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اور جو کافی سنگین ایویڈنسز بھی ملے ہیں جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے ممالک کے ساتھ ان کے روابط تھے اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے جو انہوں نے میرا خیال ہے کوٹ کے اندر ایکسپٹ کیا ہے کہ میرا میرے کوئی انڈیا کے تھنگ ٹینکس ہیں ان کے ساتھ اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں لیکن جو میں نے میڈیا میں پڑھا ہے نے اس کے ساتھ کٹ میں کہا ہے کہ میرے کوئی انڈیا کے تھنگ ٹینکس کے ساتھ کوئی انتلیکچل جو ہے تیرلیشنشپ ہے اور وہ ٹیٹی بھی کرتے رہے ہیں ان کو ایندیا میں ملتی رہی ہے میں نے مدیئے میں پڑھا ہے میں نے کوئی دائریکٹس کا نہیں مجھے پتہ جو ہے برسط یہ جو تی ٹی پی سے لنک کی بات کی جاری ہے میں اس پر بھی آ رہا ہوں تیکھیں تی ٹی پی کے مجھے بتائیں کہ انہوں نے تی ٹی پی کو کب کنڈیم کی ہے ایک لیان مجھے بتا دیں کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان جو ہے جس کا اب نام جو ہے میرا خیال ہے اس کے خلاف کچھ کاروائی کی گئی ہے اس کے نام کے خلاف جو ہے وہ اس کے ان کو بقیدہ یہاں پہ لا کے بسایا گیا پاکستان میں اور پاکستان میں جو ہے وہ ان کو چھ سات ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار لوگوں کو یہاں پہ بسایا گیا تو یہ لنکجز ہیں تو یہاں پہ لا کے بسایا گیا میرا مطلب ہے ایسے تو نہیں اتنی سا آپ کہہ رہے کہ اگر کنڈیم نہیں کیا کہ ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی لیکن سیاسی جماعت پہ اس قسم کے لنکس جو ہیں اور اس قسم کے الزامات آئیت کر دینا یہ تو بالکل وہی بات ہوگی جو رانا صنعاللہ صاحب پہ جو الزام انہوں نے آئیت کیا تھا نہیں نہیں آپ مجھے نہیں پتا رانا صنعاللہ صاحب علی کونسی آپ بات کر رہے ہیں جو ہیروین کا مقدمان پہ ڈالا تھا مجھے 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 میرا خیال ہے کہ ایسے تو ایسے تو ایسے کوئی ڈیفرنٹس میں کوئی کومنیلٹی نہیں ہے لیکن میں تو میں تو ایک پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہاں پہ کن لوگوں کو آ کے بسایا گیا تھا آپ اپنے گھر میں جب آپ لوگوں کو لا کے بساتے ہیں تو آپ کا ان کو کوئی طلق دواستہ کو سلام دعا ہوتی ہے زیادہ لاکھر بساتے ہیں پہ پہ پارلیمنٹ میں میری مجھے پیس زیادہ کلامی کے معافی لیکن کس نے بسایا تھا ان کو یہاں پر لاکھر عمران خان یہ ان لوگوں نے نہیں بسایا تھا کہ جو آپ آفرے کر رہے تھے دو ازار انیس میں آپ لوگ کو نہیں ہمیں تو اسیمبلی میں عمران خان نے بتایا تھا اچھ چلے اور کس نے بتایا تھا لیکن اخوال صاحب یہ آپ کو پھر کدھر جاتے ہوئے یہ پورا معاملہ نظر آ رہے ہیں یہ سوال عمران خان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بتایا تھا مجھ سے نہ پوچھیں عمران خان نے بریفنگ دلائی تھی اسیمبلی کے اندر آرمی لیڈرشپ سے عمران خان نے دلائی تھی پی ٹی آئی پوری لیڈرشپ وہاں میں بیٹھ لی تھی جب یہ بریفنگ ہوئی تھی ان کی بلیسنگز کے ساتھ یہ بریفنگ لی تھی یہ سارا پرپوزل ان کے اس وقت کی حکومت کی طرف سے آیا تھا اسیمبلی میں ہوا تھا یہ کام کسی خوفیہ جگہ پہ نہیں ہوا تھا اور بریفنگ جنہوں نے دی تھی ان کو چھوڑ کے بدمیدار صرف اور صرف عمران خان ہے ٹھیکھے میں پرائم میسٹر جو ہے بک سٹاپ پرائم میسٹر وقت ہوا ایک بریک کا بریک شامل کرتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کوئی صاحب مجھے دو سوال اور ریل کوئک میں چاہوں گی ایک تو جو الیکشن ایکٹ ترمیم کا جو بل ہے اور گزشتہ دوس پارلیوانی کمیٹی سے بھی وہ منظور ہو گیا یہ اگن آپ کا اس پر کومنٹ ضرور جانا چاہوں گی کہ کیوں یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے لاکر کھڑا کر دے رہی ہے حکومت ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم جو ہے عدالتوں کی جو بھی آئینی عدارے جتنے بھی ہیں جس میں عدالتیں بھی ہیں سیمیڈی بھی ہیں گزرکٹیو ہیں سب کا اترام کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں اگر حالات بہتر ہونے ہیں تو سارے عدارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے جو اس کا ایمبیٹ ہے یا کو دائرہ کار جو ہے اس میں کام کرے تو میرا ساری پراؤلمز حال ہو جائیں ہم بالکل جو آپ سوال جو پوچھا ہے میں اسے اس آفیسری کے سلی کرتا ہوں بچر اس وقت تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم کر کے سپریم کورٹ یہ آپ کا امپریشن ہے جو میں جس کی محن نفی کر رہا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر جو بارہ جولائی کا جو ورڈک تھا فیصلہ تھا مقصود نشستہ سے مطالق وہ حکومت کو بہرحال قابل قبول نہیں ہے دیکھیں ہم اس کے لیے اگر قابل قبول ہمیں نہیں ہے تو اس کے لیے جو قانونی طریقے ہیں جو ریویو کر ریپٹیشن وغیرہ ہے جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ہم کون سا جو ہے سپریم کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دے رہے ہیں یا سپریم کورٹ پر کوئی خدا خاص سا جو ہے اس قسم کی اسپرشن پاس کر رہے ہیں خواہ صاحب وہ تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ریویو میں گئے ہیں لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ تو بلکل ایک سپریم کورٹ کا آرڈا فلاوت کرنے کے مترادف ہے لیجسلیشن کرنا بھی تو ہمارا حق ہے ہم لیجسلیٹر ہیں میں بسکلی میں ایک لیجسلیٹر ہوں تو میں نے میرا یہ کام ہے لیجسلیٹ کرنا اور اس لیجسلیشن کو اس قانون کو انٹرپیٹ کرنا وہ ادلیہ کا حق ہے یہ بڑا کلیرلی ڈیفائن ہے ہمارے کونسٹیوشن میں خواہ صاحب ہر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا اسی طرح سے کوئی لیجسلیشن دیکھی جائے گی اور ریٹروسپیکٹیو دیکھی جائے گی انسیڈ آف پروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں میں اس پر کومنٹ کروں گا تو جو بھی قانونی پوزیشن اس وقت ہماری ہے وہ اس کے فور اور اگینسٹ جا سکتے ہیں میرے کومنٹس جو ہیں اور ہماری جو لیگل پوزیشن جو ہیں اس کو کامپرمائز کیا ہے اس لیے میں انتے کومنٹ نہیں کروں گا لیکن لیجسلیشن ہمارا فرض ہے سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ لیجسلیشن جو ہم کریں اس کو انٹرپریٹ کریں یہ آئین کی دفعات ہیں ان کو انٹرپریٹ کریں وہ ان کا حق ہے یہ آئین کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں خواہ صاحب آخر میں صرف یہ جواب دے دیجئے کہ حکومت آپ کی حکومت کو مہنگائی بجلی کے بلوک کے جو ایک معاملہ ہے اور دیگر معاملات پر یہ دھرنے بگتنے پڑ رہے ہیں ایک دھرنہ آپ وائنڈ اپ کر کے واپس بجواتے ہیں مذاکرات کر کے دوسرا دھرنہ آ جاتے ہیں ابھی بھی جماعت اسلامی راولپنڈی میں دھرنہ دیئے ہوئے ترینڈ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اسلامباد کا بھی روک کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنے اورگینکلی ہو رہے ہیں یہ دھرنے جو ہیں میں مہنگائی جو ہے وہ بلکل ایک حقیقت ہے اور اس میں اس کے اوپر جو ہے سجاج بھی ایک حقیقت ہے یہ آرگینکلی یا ان آرگینکلی جو ہے اس ڈیفینیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے مہنگائی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کو سستہ لگ رہا ہو ہر چیز جو ہے اور آپ اس وجہ سے یہ آرگینکل لگ رہے ہیں تو پھر تو ایک علیہ دا بات ہے میرے حساب سے مہنگائی ہے اور مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنا پاکسانی عوان کا حق ہے اگر کہیں بے دھرنے ہو رہے ہیں تو وہ بھی ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دھرنے والوں سے بات چیت کریں اور ان کے جو خرشات ہیں یا ان کے جو عوام کی جو اس وقت مشکلات ہیں ان کو حال کریں اس میں آن آرگینک یا آرگینک ہونے کی جو ہے میرا خیال ہے اس اسٹریٹلی جو ہے بلکل آپ نے درست بات کی بہت خواہ صاحب یہی حق پاکسان تحریک انصاف کو بھی دے دیجئے اتجاج کرنے کا ان کا تو مطالبہ ہی ہے ابھی باہر آجائیں باہر بیٹھیں باہر یہ ان ایک صاف بچائی ہوئی ہے انہوں نے پانچ اگس کی کول دی ہوئی ہے جلسے کی لیکن اتجاج کی لئے ان کو بار بار روک دیا جاتا ہے نہیں یہ اتجاج ہو رہا ہے ابھی آج ہے میں آپ کو اسیمبلی کے باہر دکھا جاتا ہوں انہوں نے کلاسکرٹی سے بھوکڑ دال کر رہے ہیں وہ آکر آکر دیکھیں چیک کریں یہ بھی تو اتجاج ہے نا اب یہ ان کا انہوں نے سارے شہروں میں جروس نے کھا لیایا اس سے چار پانچ روز کب جو ہے اب آپ کے تک ان جروسوں کی خبر نہیں پہنچی تو اس سے میرا قصور تو نہیں ہے رای خواہی صاحب یہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کوئی پیشرفت ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں پیشرفت ایک پیشرفت ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بجلی بلو کا جو سلسلہ ہے گورنمنٹ بڑی سیریسلی جو ہے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں عوام کو جو ہے جلدی کوئی ریف کا جو ہے کوئی پیکش ملے گا کہیں نہ کہیں سے اور جو بجٹ میں جو معاملات ہیں یا کوئی اور پاکٹس جو ہیں ان کو پاکٹس کو کرٹیل کر کے جو ہے عوام کو ریف کا جو ہے ایک پیکش ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ اور آج وہ پیٹرول کی پرائیسز بھی کم ہوئی ہیں بہرحال یہ بھی ایک اچھی نویت تھی عوام کے لئے بہت تینکیو سو مچ خواہ صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لئے خواجہ محمد آصف صاحب وفاقی وزیرت دفاع اس وقت ہمیں اس پر پروگرام میں شریک تھے جنہوں نے کہا کہ وہ یہ ایک بات ضرور پریڈک کر سکتے کہ عوام کو آنے والے دنوں میں ضرور ریلیف ملے گا چاہے وہ بجلی کے بل سے متعلق ہو میں انگائی سے متعلق ہو اس میں ضرور ایک ریلیف دیکھا جا سکتا ہے اور حکومت کے نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں بہت ساتھ ساتھ ایک political instability ہے جو کہ ہر چیز کو ہانٹ کرتی ہے ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت معاملات جو ہیں وہ مزید complicated ہوتے میں نظر آ رہے ہیں شاید حکومت جو deliver کرنا چاہا بھی رہی ہے اس کے لئے بھی رکاوٹے آ جاتی ہیں جب تک political instability اگر ان کے لئے بھی اشارہ یہی ہے کہ سیاسی استحقام لانا کس حد تک اس ملک میں ضروری ہے ایک break break کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقع جانیں گے اور ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ پندہ روز کے اندر opposition جماعتیں ایک grand alliance کی طرف برانے کی طرف جا رہی ہیں اتجاجی حکمت عملی کیا ہوگی ایک طرف ایوان میں بھی کل کے روز اب جو سیشن ہونے جا رہے ہیں اور جہاں پر حکومت election act 2017 میں وہ ترمیم کا bill جو ہے وہ already پارلمانی کمیٹری سے تو پاس کروا چکی ہے لیکن کل ایوان میں برحال پیش کیا جائے گا اور جوئن کر رہی ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسیملی میں پارلمانی لیڈر بھی ہیں رکھنے قومی اسیملی سلام علیکم مہم زرتاج صاحبہ سب سے پہلے تو سوال اور خواجر آصف صاحب کی انکشاف کے لحاظ سے انہوں نے کہا 2019 میں جنرل باجوا صاحب کے سسر کے گھر ملاقات ہوئی اور جنرل فیض حمید نے ان کو پنجاب پہلے اور پھر وفاق کی حکومتوں کی آفر کی تھی 2019 میں 2018 میں آپ لوگ ٹیک آور کرتے ہیں اسیوم کرتے ہیں چارج اور پی ٹی آئی کیا اتنی جلدی واقعی میں اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسروں کا آفر کرنا شروع ہو چکی تھی تینکیو علینا تینکیو فر انوائٹنگ می اچھا سب سے پہلے تو اگر فرس کرے ایک دیفنس منسٹر ہے جو کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں ان کو متبر نہیں سمجھتی کیونکہ وہ رہانہ ڈار صاحبہ سے سالکورٹ میں ہار چکے ہیں تو ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ آکے دیفنس منسٹر بنا ہوا ہے اور پہلے بھی جو ان کے پارلیمان کے اندر آم فرس کے بارے میں بیانات ہیں وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ ہیں اب اس کے بعد ان کا یہ کہنا میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک اونرابل ایگزٹ لینا چاہیے ایک صرف ایگزٹ لینا چاہیے اور خود بھی جو ہے وہ ہاری ہوئی سیٹ کے اوپر یہاں پر بنے ہوئے ہیں پر وہ جو کہہ رہے ہیں بات جنرل فیس کے حوالے سے میں اس لئے کہہ رہی ہوں ایک تو یہ کہ دیکھیں نا ایک ایج آ جاتی ہے نا جب اس میں اگر آپ اونرابل ایگزٹ لیتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا لوگ عزت اور مقام سے عاد رکھتے ہیں پر دی انفورچنیٹ پارٹیز کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے نا جانا جنازہ جائے گا تو ٹھیک ہے نا تو ہم نے کرسی نہیں چھوڑنی اب وہ کہہ رہے ہیں خواج عاصف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیس کا نام انہوں نے لیا کہ جنرل فیس ان کو جو ہے وہ آفر کر رہی تھی پاکستان تاریکی انصاف کے خلاف کہ آپ ہماری حکومت لے لیں سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دس یہ لوگ اپنے اس میں مریب نواز بھی نواز شریف بھی شہباز شریف بھی اور ان کے پوری کی پوری پارٹی پورا ٹائن جنرل فیس کا جو ہے وہ نعرے لگاتی تھی اس میں اپنے جلسوں میں اور اپنے ہر ٹاک شو میں اور اپنے ہر پریس کانفرنس میں ایک ویلن کو اگر کسی نے پورٹرے کیا تھا پی ایم ایلن ہے گینگ آفائیو میں تو وہ بھی شابہ تھے جنرل فیس تھے اب سڈنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جنرل فیس جو کہہ رہے تھے وہ ایک پیچ کے اوپر تھے اور آپ لوگ لے کر آنا چاہتے تھے ان کو دس سال کے لئے چیف عوامی صاحب بنا کے میں کہہ رہا ہوں نا سٹیا گئے ہیں سوڈ آف جو بات کرتے ہیں اس بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا ان کو سمجھ بھی کچھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ دوزار انیس تک بھی الائن تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ دیکھیں میری بات خان صاحب تو آلریڈی ورملا کہہ چکے ہیں کہ فیصلے جو ہے چاہے وہ نیاب کی کنٹرول اور اختیارات کے حوالے سے اختیارات تو ان کے پاس نہیں تھے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو جاتی تھی لیکن میں جو اس کی بات کر رہی ہوں نا اعتماد تھا اعتماد کوئی ٹوٹا نہیں تھا دیکھیں میری بات سنیں علینا ڈیٹ ٹو ڈیٹ تو میں نہیں بتا سکتی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ الیکٹر پرائم منسٹر ہوتے خان صاحب نے ایک روٹ ستر لاکھ ووٹ لیا تھا انہوں نے جو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی پی ڈی ایم جو تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ تب بھی وہ لوگ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے اوپر آنا چاہتے تھے تب بھی ان کو حکومت یا آفر پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی تھی لیکن اس کے ایوز ہم نے کچھ بھی نہیں ان سے مانگا تھا ہم نے کچھ بھی نہ ان کو یقین دہا نہیں کرائی تھی نہ کچھ مانگا تھا انہوں نے ہمیں آفر ضرور کی تھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی پتا ہے نا کہ جب انہوں نے شیروانیہ بھی سلوالی تھی شہباز شریف نے دوہزار اٹھارے میں اپنی کابینا بھی بنا لی تھی اور وہ کہتا تھے کہ میری شیروانی جو ہے وہ سل چکی ہے اور مجھے وزیراعظم کی آفر ہے لیکن وہ کیا ہوا کہ پی ٹی آئی اصل میں عوام کے تک سے پی ٹی آئی جیت گئی بات اصل میں باتی ہے صاحب بھی کہتے تھے زیادہ صاحبہ کہ جنرل باجوا جو ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو شاید وہ دونوں جگہوں پر پرفارم کر رہے تھے ادھر بھی ان کے تھی رابطے ادھر بھی ان کے تھی رابطے باوجود اس کے خانصات ہیں ان کو ایک انڈیفنیٹ ٹائم کے لیے ایکسنشن دینے کو بھی تیار تھے دیکھیں میں ایک باتا ہوں اس وقت حالات ایسے تھے ہمارے بارڈرز پر انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات ایسے تھے آپ تو بہت ساری چیزیں لگتا ہے کہ بلکل بھی ایکسنشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ جو آپ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آتے ہیں آپ سے بھی آپ کے پورٹفولیو کے لیے آپ کے دپارٹمنٹ میں اور بہت بہت بہتر لوگ آتے ہیں اور کبھی بھی پسنیل کو تگڑا نہیں کرنا چاہیے دپارٹمنٹس کو ہی تگڑا کرنا چاہیے اور جب پسنیل تگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی چیزوں کو کولیپس کر جاتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ جب ہم جائیں گے اور چیز وائنڈ اپ ہو جائے گی اس میں تمام ایوان شامل تھا پورا کا پورا ایوان شامل تھا پی ملین بھی شامل تھا پی پس پارٹی بھی شامل تھا وہ تو کہہ رہے برملا کہ نواز شریف صاحب نے تو سختی سے کہا تھا بلانگ چیک دے دیا تھا ان کو سختی سے کہا تھا کہ جی ووٹ دینا ہے ان کے ایکسنشن کی ہے پھر تو ثابت ہو گیا نا کہ پی ملین جب بھی وہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آتی ہے وہ یا تو کار کی ڈگی میں پہن آتی ہے بیٹھ کے آتی ہے یا پھر وہ برکہ پہن کے آتی ہے اور پھر وہ بوٹ پالش کر کے آتی ہے وہ ساز بس کر کے آتی ہے وہ کبھی بھی عوام کی طاقت سے نہیں آتی اگر علینا عوام کی طاقت سے آتی تو چھوٹی سی پرفارمس دیکھتے ہیں لاہور کے آپ ایک ویڈیو چلائیں لاہور اس وقت پورا کا پورا ایک بارش کی مارے ڈوبا پڑا ہے ٹک ٹاک وزرالہ کہتی ہے کہ ادھر سے پانی کم ہے یہ والا انگل اچھا ہے ادھر سے ٹک ٹاک اچھی بہتر بنی گی اور شیپ کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ادھر ہے شیپ شیپ لگتا ہے کہ گڑر میں گرا پڑا ہوا ہے تو یہ چھوٹی سی پرفارمس دیکھتے ہیں عوام کی طاقت والا عوام کی فکر کرتا ہے ٹک ٹاک کی فکر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کے بیانات آپس میں ملتے نہیں ہیں اور لگتا ہے کہ کوارٹرز نے بھی ان کے مقابلے میں تھوڑا تھوڑا میرا خانمی چیزیں نیوٹرل ہوتے جاری ہیں میرا خانمی ان سے آپ کھینچ لیا ہے اس نے یہ الٹے سیدھے بیان دے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوارٹرز جو ہے وہ نیوٹرل ہونا شروع ہوگا میرا خیال ہے کہ نیوٹرل ہونا پڑے گا عوام کا پریشر ہے خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہوں رہیں گے اور آپ کی ایما کے اوپر جو پی ایم ایل این بار بار جبر ظلم اور فستایت کرتی ہے اور کہتی کہ ہماری بیگ پہ ادارے کھڑے ہیں ادارے جب ان سے ڈس اسوسی ایٹ ہوں گے تو ان کے کریڈیبلیٹی جو ہے وہ کریڈیبلیٹی زیرو ہو جائے گا اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم جبر فستایت پی ایم ایل این خود کرتی ہے نہ ہم استعمال کرتی ان اداروں کا ادارے جب آکے بیٹھیں گے امران خان صاحب جب ان سے کہتے ہیں کہ جی آمی شیف نیوٹرل ہو جائے تو وہ ان کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو آپ پولیٹکس میں نہیں اپنا کوئی رول پلے کریں اور آپ امران خان صاحب یعنی کہ ایک ادم اعتماد کا اظہار ہے ان پر میرا پھر سوال یہ نا کہ علینا سترہ سیٹو والے کو کیا مجھے قسائی نے بٹھایا ہوا ہے اپنا کسی سات والے دکاندار نے بٹھایا ہوا ہے اور ایک سو اسی والی جماعت کو آپ باہر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کنٹیمٹ آف کورٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں آپ وہ لیجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ ربر سکیمپی بن جائے نہ پارلیمان کیزت ہو کل انہوں نے لے کیا ایک بل الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا کہ کسی طرح سے ہمارے جو فورٹی ون جو لوگ ہیں جو امران خان کے نظری سے جید کر آئے ہیں امران خان کے ووٹ کے اوپر ان کو جو ہے ڈسکریڈٹ کر کے پی ٹی آئی میں شامل کیا جاتا ہے کہ ہماری مخصوص نشر سے ہم سچین لے جائے اچھا وہ اپکس کمیٹی میں پاس بھی ہو گیا اور کل وہ دوبارہ جمعہ والی دن یعنی وہ لے بھی کر لیں گے اگر پارلیمیٹ کنٹر آپ کیا کر لیں گے ویسے اس کو کیسے روکیں گے اب رک تو نہیں سکتا دیکھیں پھر سسٹم کے سامنے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اچھارہ میں لوگ یہ کہتے تھے کہ نظر ہی نہیں آتا تھا نواز صریف صاحب کا واپس آنا کہ یہ واپس سے یہ لوگ حکومت میں آئیں گے پاکستان میں تو آپ کچھ بھی نہیں پریڈکٹ سکتے بڑھ دے پاس بڑھ زردہ صاحبہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ اگر سترہ سیٹو والے تھے اور ان کو لے کر آئے ہیں اور جن کے سہارے پہ یہ ہے آپ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نمائندہ مقرر کر دیں نہیں علینا ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اداروں کی ایکسس ہے رول ہے انٹر فیرنس ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پولٹیکل ایک رول کنٹنیو رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا پولٹیکل رول اپنا ختم کریں ختم کریں اور آپ کے فیور میں آکے نہیں ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے مذاکرات آپ نے ان سے کرنے آپ نے پولٹیکل انڈیٹی سے مذاکرات نہیں کرنے اس لیے کہ ایک پارٹی سترہ سیٹوں والی پارٹی انہی کا ہی نام استعمال کرتی ہے آپ میا جایویل لطیف صاحب کی آپ ان کے تمام ترجمانوں کی نکال لیں وہ کہتے ہیں ہم تو حکومت لے رہے نہیں چاہتے ہیں ہمیں تو حکومت دی گئے ہیں لیکن وہ اتنے پاورفول ہیں کہ آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن وہ اتنے پاورفول ہیں اتنی وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اور فوج کے درمیان پوری ایک دوریاں پیدا کر چکے ہیں دیکھیں نا یہی تو دوریاں ختم کرنی چاہیے کیونکہ انہینڈ آپ جس کا ووٹ بینک ہے جس نے تین کروڑ ووٹ لیا ہے جو آٹھ فروری کو جیت کے آئی ہے اگر آپ اس پارٹی کو عمران خان کی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو اس کا مطلب آپ عوام کو ڈسکریڈٹ کریں گے بیج میں فائدہ کون لے رہا ہے اپنی کرسی کتول کون دے رہا ہے پی ڈی ایم دے رہی ہے یہ لوگیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے ابھی تک تیار ہیں نہیں کون جن سے آپ نمائندہ مقرر کرنے کا کہہ رہے ہیں ایونچولی تو علینا دیکھیں نا پاکستان کے لارجر مفاد کے اندر ہر ایک کو اپنی حدود بھی متعین کرنی پڑے گی ان کو بیٹھنا بھی پڑے گا کوئی پیغام آ رہا ہے بیک ڈور دیکھیں میں تو نا اس طرح کی کمیٹی میں ہوں اچکزائی صاحب جو ہے اچکزائی صاحب جو ہے وہ ہے اچکزائی صاحب نے انٹریسنگ نہیں کہا ہے اچکزائی صاحب سے وہ کل پوچھیں گے ایوان میں کہ وہ واقعی میں کیا ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کا ایک سیاسی پسمنظر جو ہے وہ ضرور موجود ہے مہمود اچکزائی صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ نا پی ایم ایل این پاک فوج کی ترجمان ہے نئے جنسیوں کی ترجمان ہے زبردستی گلہ پڑھ کے ان کے ترجمان بن رہے ہیں ان کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر بیٹر طریقے سے کوئی ایسی بات چیت ہوگی لیٹس ٹیک ایٹ ہماری تو آفر ٹیبل پہ ہے ہم نے تو ان کو مذاکرات کی آفر کی ہوئی ہے ٹیبل پہ کس نے کی ہوئی ہیں حکومت نے نہیں تو ان کے پاس ہے کیا جب ان کے ساتھ کرے تو ان سے مذاکرات بالکل بھی نہیں ہوگی نہیں علینا اس حکومت کا فائدہ کیا ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں تو خود ریجیم چینج کے بعد ہمیں آفر کر کے پی ڈی ایم من کو حکومت دی گیا اب وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس سترہ سیٹی تھی اور ہمیں بھلا کے ہمیں وہ دیا گیا مطلب یہ تو صرف مورے ہوئے نا ان کے پاس پلے ہے کیا البتہ ان کے حکومت ایک جس کے اوپر فیڈ ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ کس طریقے سے عوام کو دبانا ہے کس طریقے سے فائی آر کرنی ہے کس طریقے سے ظلم کرنا ہے اپنے کورسی کو طول دینے کے لیے باقی تو ان کے پاس نہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ان کے پاس کیا کریڈی بیلیٹی جو ان سے بندہ مذاکرات کر رہے ہیں اسب کیسے آپ کہتے ہیں کہ دسمبر میں پی ٹی اقتدار میں ہوگی یہ حساب کتاب کیسے لگائے آپ لوگوں نے اگر ٹرائبینل ہمارے ریجنلی فارم فورٹی فائف کے مطابق فیصلے کر لیں اور فارم فورٹی فائف کے مطابق صرف ہم نہیں آپ پتن کی رپورٹ دیکھ لیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ دیکھیں آپ لوگ بھی لوکلی میڈیا بجاتے تھے ایلیکشن والے دن اگر آپ لوگ دیکھ لیں فارم فورٹی فائف کے مطابق جس میں آرو کے بھی سائن ہوتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے بھی سائن ہوتے ہیں اور تمام جتنی بھی جو لوگ بھی انڈیپینڈنٹ بھی چاہے ایلیکشن لڑے ہیں سب کے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کے بھی سائن ہوتے ہیں صرف ہم نہیں چاہے جماعت اسلامی کے دیکھ لیں چاہے آپ اس کے دیکھ لیں اچھکزئی صاحب کے پارٹی کے دیکھ لیں آپ این پی کے دیکھ لیں باپ پارٹی کے دیکھ لیں جمعیت علماء فیک کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ کے میچ کرتے ہیں اگر نہیں میچ کرتے تو صرف پیملین کے میچ نہیں کرتے اور وہی جیتے ہوئے ہیں آپ لوگ اگلے چیف جسس کے حوالے سے بھی امیدیں لگائے بیٹھیں کیونکہ خواجہ حاصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ نیکس چیف جسس آئیں گے اور ان کے لیے بڑا ایک سازگار محول ہوگا دیکھیں یقین کریں کہ خواجہ حاصف کے ذہن میں کیا فطور ہے مجھے نہیں پیدا وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ لوگ جس طرح چیف جسس کا انتظار کرتے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کوئی مسیح مارے لیے آئے گا اور تنقید اور الزام میں بھی ذرا فرق سمجھا دیجئے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تنقید کی ہے فاجہ پاکستان کے سربراہ کے حوالے سے وہ بگڑے ہوئے بچے کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا میں نے الزام نہیں لگایا لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کا کچھ ہوا تو وہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ چیف اوامی سٹاف ہوں گے یہ تنقید کے ذمہ میں دیکھا جائے گا یا الزام کے ذمہ میں دیکھا جائے گا بات یہ ہے کہ پاکستان تریک انصاف سال زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے جبر ہوا ہے اب اس بات کا ازالہ ہو جانا چاہئے کیونکہ آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں پی ایم ایل این یقین کریں کہ اس کے وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا لاؤس ہو رہا ہے مجھے علی نے ایک بات بتائیں میں پاکستان تریک انصاف کو تو چھوڑے کیا میں پاکستان کی شہری نہیں ہوں کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ڈیڈڈاک ووٹ لے کر آئی ہوں اور ہر روز بے وجہ پولیس میرے دروازے کے اوپر کیوں کھڑی ہوتی کیوں میرے گھر میں آکے پولیس آکے چادر اچار دیواری کو پاعمال کرتی ہے کیا میرا گلہ نہیں بنتا اپنی آرم فورسز سے اپنی ایجنسیوں سے کوئی آپ کا نام یوز کر کے آپ کا پلڑا یوز کر کے سترہ سیٹو والے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ وہ ہے وہاں پہ اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر کوئی اس بات کا آنر کرے کہ جس کے پاس ووٹ ہے اس کا منڈیٹ ہی واپس کیا جائے اس میں کون سے نہ جائے اس بات ہے پرائیز دتا صاحبہ حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں نو مہی کے واقعات کے حوالے سے تو آپ کو قومی دھارے میں انکلوڈ کر لیا جائے دیکھیں جو وہ ہے نا چاہے جگہ ہی نہیں ہے ورنہ سیاست میں آپ لوگوں کی اگر معافی نہیں مانگیں گے دیکھیں پاکستان تحریکن صاحب کے پاس تو ایک ہی جگہ ہے وہ ہے ووٹ کی طاقت وہ ہے عوام وہ تو ہم جائیں گے ہم دندناتے پھر اپنے حلقوں میں جو مرضی ہی ہماری چادر اور چاردیواری کو پاعمال کرتے ہیں پاکستان تحریکن صافی ہے جس کے لاکھوں جو ہے وہ ووٹر ہیں کروڑوں بلکہ ووٹر تین کروڑ ووٹر ہے آپ ان کے خاندان کا اندازہ لگائیں لوگوں کا اندازہ لگائیں تو جو مشورے دے رہے نا نو مائی کا دیکھیں میں ایک با بتا ہوں اگر اریجنلی جوڈیشنل انکوائری ہوئی اگر اریجنلی نو مائی کا جو ہے وہ تیا پانچہ ہوا پلس مائنس نکلا تو یقین کرے اس میں انوالمنٹ پر ملن کی آئے گی کیونکہ نو مائی سے تو نقصان پاکستان تحریکن صاف کو ہوا ہے نو مائی کے کندے کو پر رکھے تو ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے لیڈر کو اکتیس سال کی سزا دی گی ہمارے سے بلنے کا نشان جائے وگر ہمیں غدار کہا گیا ہمیں کہا گیا کہ آپ انٹی پاکستان ہیں تو نو مائی ایک پاپلر پارٹی اپنے خلاف کیوں کروائے گی دیکھنا یہ چاہیے فیکٹس یہ دیکھنا چاہیے کہ نو مائی کا بینیفیشٹری کون ہے سمپل ایس ڈیٹ کہ نو مائی کا بینیفیشٹری پی ایم ایلین ہے تو بہتر ہے کہ پی ایم ایلین معافی مانگے ہم کس خوشی میں معافی مانگے ہم تو کورس کے اندر بھی گئے ہم تو کہتے کراو نا جو ڈیٹیشنل انکاری ہم تو کہتے نکالو ساری وہ کیمرہ کی فوٹیجز اور ہم کہتے ہیں کہ جو شر پسند داخل ہوا تھا اس کا آپ سزا دے دیں لیکن اس کی آرڈ میں پورے پاکستان تھی رکھیں اور پورے پاکستان کو ابھی تک یہ رغم آگا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی کارگرگی مائنس میں جا رہی ہے شویب کو سارا لاہور ڈھونڈ رہا ہے وہ گٹر کے اندر گرا پڑا ہے مہنگائی بھی ہے دھرنے بھی ہو رہے ہیں جماعت اسلامی دھرنہ دیئے ہوئے ہیں کافی روز سے وہ کہنے دھرنے بلکل احتجاج بھی ہو سکتے ہیں دھرنے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی اجازت ہے احتجاج و دھرنے کرنے کی میرے خیال ہے کہ ان کو اپنے ذہن کو پر ان لوگ کو کوئی گملا رکھنے چاہیے یا تو یہ سمجھتے نہیں ہیں میں کہتے ہیں پڑے لکھے بھی نہیں اوپر سے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں میں یہی کہہ سکتی ہوں ادر وائز میڈیا نکالیں جو اینکر عمران خان کا نام لیں اس کا پروگرام بند کر دیتے ہیں جب سپریم کورٹ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس میں ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آن لائن ہوگی وہ سپریم کورٹ کو پرپا بندے لگا دی جاتی ہے میں لیکن چاہتی ہوں کہ یہ پروگرام چلتے رہے میں نے چھوڑائم سے ہی جب ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں تو ہم پہ غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بات کریں جس کو دنیا جائے ایک سیپٹ بھی کریں دنیا نے دیکھا ہے کہ سب سے ظلم جبر ہماری خلاف ہو رہا ہے تو اس طرح کی بات ہے کہ ہمیں اجازت ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے پرامن ریلی نکالنا ہے تو یہ پورا پنجاب دفعہ 644 کے اندر کیوں چینج ہو جاتا ہے سلائے پی او کیوں آجاتا ہے کہ آپ کو تو اجازت ہے آپ پارلمنٹ میں بھی بھو کرتال کیم جو ہے وہ لگائے ہوئے اگرچہ نمبر کم ہونا شروع ہو چکے اس کی بھی وجہ ضرور جانے گی کہ آپ کے 41 امینیز بھی غائب ہیں نہیں نہیں دیکھو علینا ایسانی کچھ لوگ شاید عمرے پہ گئے ہیں کچھ لوگ پانچ چھے لوگ کچھ لوگ ایک تاثر تھا کہ شاید ان کو پریشر آئیس کیا جا رہا ہے نہیں نہیں میں میں اسی پہ آرہی تھی کہ کچھ لوگ کے ساتھ تو یہ حال ہے کہ ان کے گھروں پر ایسے چھاپے ڈالے کہ لوگوں کے بچوں کو تک اغواہ کی اگر ان کے اولاد کی چیزیں وہی نا کچھ لوگ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا کئی پر سکون سے وہ بیچارے بیٹھ جائیں ورنہ تو ہمارے تو امینیز بھی اغواہ ہو رہے ہیں لوجست بھی خالی ہے حلقے میں بھی نظر نہیں آ رہے پس پھر وہ وہی بات ہے نا کہ جب آپ زبردستی اس طرح کرتے ہیں لوگ کے ساتھ تو ایک تو بیچارے سارے مینیز یا پارلیمنٹیرز ایک بھوکر دالی کیمپ میں بھی جاتے ہیں اپنے حلقوں میں بھی جا کے ہم پر ہمارے تجاج کرتے ہیں وہاں بھی دفعہ 644 لگ جاتی ہے میڈیا کے اوپر بھی پارلیمان میں بھی آ کے ہم آپ لوگ کے سامنے اپنا مزدہ بیان کرتے ہیں پاچھ آسیل صاحب کہتے ہیں چالیس بھی پورے نہیں ہوتے وہ ان کی تو خواہش ہے کہ ہم بلکل ہی ختم ہو جائیں مائنس میں چلے جائیں ان کا تو بس چلے تو ہمیں سیدھی سیدھی گول یہی مار دیں اب یہی باقی رہ گیا باقی کون سا انہوں نے ہر بہن ہمارے خلاف نہیں آزمایا لیکن میں علینا سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے 41 جتنے بھی ہمارے امینیز ہیں جتنے بھی ہمارے پروینشل اسمبلی کی ہمارے ایم پی از ہیں اور یہ کھر ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے ان کو تھرٹ کیا گیا ان کو ڈرائیا گیا اس کے باوجود نے تمام نے اپنا افیڈیوٹ عمران خان کے پلڑے میں پی ٹی آئی کے لیے جمع کر آیا اور ہم 39 لوگ جس میں میں بھی ہوں الحمدللہ ہم نوٹیفائی ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ جو بھی طریقہ کر لیں ہماری یہ میں نیذر ہمارے امپی ایس تگڑے نکلیں امتحان پر سے پورے اترے میں ان کو سلوٹ کر کرتی ہوں ہاں البتہ ہے میری طرح ہر کوئی سنتالیس سنتالیسے فیار میں کوئی گائی چوری میں کوئی ایکسرے مشین چوری میں کوئی ایٹی اے مشین توڑکی چوری میں ہم اپنے اپنے چونکہ ہر ڈسٹرک میں جا کے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقدموں کی بیل کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہیں پر اکٹت آداد آپ کو پھر کم لگتی ہے ٹائنکیو سو مچ بہت شکریہ حضرت صاحبہ فور جوائلنگ آس آنڈا شور وزیر صاحبہ اس وقت بہت شریک تھی قومی اسیملی میں پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور جس طرح سے انہوں نے بھی سوال اٹھا ہے کہ ان کی تو خود ہی گووننس اور شوئب کو تو اس وقت پورے میرے خیال سے پورا پنجاب ڈونڈ رہا ہے کہ وہ شوئب کدھر ہیں جس قسم کی صورتحال ہے اور آج بھی بلکہ آزبہ مخوادی صاحبہ پریس کانفرنس گئی تھی نے کہا خیبر پختوں کا ہم سیاست نہیں کرتے لاشوں پہ لیکن خیبر پختوں کا کہ جو صورتحال ہے اگر آپ کو معاونت چاہیے تو چیف منسٹر پنجاب سے آپ ضرور معاونت اور اسسسنس حاصل کر سکتے ہیں تانکیو سو مچ آج رہیمیہ رہیم ارخان مچوکی اوپر حملہ تین پولیس والے شہید ہوں ہیں ان سے کہیں وہاں مدد چاہیے پنجاب ادھر معاونت دے دیں آج میں بخاری صاحبہ کے لیے یہ امید ہے کہ یہ آواز ان تک پہنچ چکی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ